بھائی ایک بہت ہی اہم اور ضروری اعلان ہے جو میں جمعہ کے دن کرنے والا تھا لیکن چونکہ جمعہ کے دن ہمارے مکتب کا ایک اعلان تھا اس وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا دیکھو آج سے تقریباً ایک دس بارہ دن پہلے کی بات ہے ناتک میں ایک مسلمان کو دفن کرنے کے لئے قبرتان میں قبر کھو دی جا رہی تھی اچانک ایک پرانی قبر جو ہے وہ بازو میں کھل گئی وہ جو پرانی قبر تھی وہ تقریباً ستاویس سال پرانی تھی جب وہ قبر کھو دی تو قبر کھو دنے والوں نے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے دیکھے کہ وہ آدمی جس کو ستائیس سال پہلے دفن کیا گیا تھا وہ اپنی قبر میں ویسا ہی رکھا ہوا ہے جیسا کہ اس کو ابھی چند گھنٹوں پہلے دفن کیا گیا تھا اب قبرتان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ رجسٹر وغیرہ لے کر آئے چیک کیے کہ بھئی یہ جگہ پہ یہ قبر میں کس کو دفن کیا گیا ہے تحقیقات کیے تو ستائیس سال پہلے مرہوم عبد الرعوف کوکنی نام کے ایک صاحب آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا تھا جو ما شاء اللہ دیندار تھے نمازوں کے پابن تھے سود سے حرام تھے شراب تھے اور تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے اور اللہ کے حکموں پر اور حضور کے طریقے پر چلتے تھے لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا کہا اور پھر میڈیا کے لوگ وہاں پر پہنچے بہت سو نے ان کی تصویریں بھی لی خود میرے پاس موبائل میں بھی ان کی تصویر ہے اور میں نے پہلے تحقیق کیا یعنی دس دنوں تک میں نے تحقیق کیا کہ آپ کو اعلان کرنے سے پہلے یا دوسرے لوگوں کو بیان میں بولنے سے پہلے یہ کنفرم کروں کہ یہ نیوز ہے یا نہیں ہے کیونکہ انقلاب نیوز پیپر میں بھی یہ نیوز آئی کچھ مراتی نیوز پیپر کے اندر بھی آئی ان کی بھی کٹنگ ہے میرے پاس میں لیکن پرسنل میں نے ناتک کے کچھ پہچان والے لوگوں کو فون کر کے تحقیق کیا کہ بھئی ایسا حادثہ تمہارے شہر میں پیش آیا کیا جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کنفرم نیوز ہے اور ہم لوگ بھی اس وقت قبرستان میں موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے تھے اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ واقعے سے ہم تمام لوگوں کو کیا عبرت ملتی ہے اس واقعے سے ہم تمام لوگوں کو دو طرح کی عبرت ملتی ہے پہلی عبرت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو قبر کے عذاب کے منکر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں موڈن مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انسان کے جسم سے روح نکل گئی قبر کے اندر تو ایک جسم کو ڈال دیا جاتا ہے چھپانے کے لئے ان تمام لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ وہ آدمی جن کی ستائیس سال پہلے تدفین کی گئی ان کے چہرے کا نور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ گول نہیں سکتے کہ یہ آدمی کو ستائیس منٹ پہلے دفن کیا گیا تھا یا ستائیس سال پہلے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ اگدم دیندار اور اللہ والے آدمی تھے ایک عبرت تو ہم کو یہ ہوتی ہے دوسری عبرت یہ ہوتی ہے کہ قبر کے اندر مسلمان کو اس کے عمال کے حساب سے عذاب بھی دیا جاتا ہے اور اس کو سواپی دیا جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان میں جاتے تھے وہ دہاڑے مارمار کے روتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ قبرستان میں آ کے کیوں روتے ہیں بولے میں اس لئے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گڑا ہے آپ میرے محترم بزرگو اللہ تعالی نے یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو دیئے بھی ہے پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی مختصر جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہارے اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگ اپنی یہ زندگی کو قبر کے عذاب کا یعنی قبر کو اپنے لئے عذاب کا گڑا بناتے ہیں یا جنت کا باغ بناتے ہیں یہ نمونہ ہمارے سامنے ہیں اس سے پہلے شاید ہم لوگوں نے چودہ سو سال پرانی قبروں کو کھولا گیا تو لوگ اس میں ان کی خوشبویں آ رہی تھی یہ تو ہمارے سامنے کا چودہ دن پرانا بھی واقعہ نہیں ہے جس کو آج کے میڈیا نے بھی اپنے کیمرے میں قید کیا ہوا ہے ہماری آنکھیں کھلنے کے لئے کافی ہیں اب اگر ہمارے اندر رتی برابر بھی سمجھ داری ہے تو یہ تمہارے اور میرے اللہ کی طرف سے خوشیار کرنے کے لئے ایک الٹی میٹم ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ ابھی بھی جو بچی کچی زندگی ہے اس کو اللہ کے حکموں پہ گزارو حضور کے طریقے پہ گزارو نمازوں کی پابندی کرو نمازوں کا احتمال کرو کبیرہ تغیرہ گناہوں سے بچو حرام سے بچو شراب سے بچو سود سے بچو جتنا اپنے آپ کو برے کاموں سے گناہوں سے بچاؤں گے اتنا بچو اگر تم نیک عمال کے ساتھ آج بھی اگر تم نمازوں کی پابندی کریں گے دین کی محنت کریں گے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور قربانیہ دیں گے دین کی خاطر تو تمہاری قبر بھی جیسے وہ عبدالرعوف کوکنی صاحب کی قبر میں اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا تھا ہماری قبر بھی ویسا باغ بن سکتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے یہ چیزیں ظاہر نہیں کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس لئے محترم مدروں کو دعا کرے سب سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے جتنی گناہوں کی زندگی ہماری گزر چکی ہے اے اللہ ہم سے جتنے گناہوں ہیں جتنی تیری نافرمانیاں ہوں تو معاف کر دے لیکن آگے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم وہ تیرے حکموں پہ گزاریں گے تیرے نبی کے طریقے پر گزاریں گے تیری منچاہی زندگی پر چلیں گے بولو انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے